بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک مستقبل بعید ایک مستقبل قریب مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے وہ کیا ہے قرآن مجید کے سغرہ کمرہ سے بھی ثابت ہوتا ہے پوری مضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے لیکن سغرہ کمرہ قرآن میں موجود ہے جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور حادیث نبیہ سے وڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں پورے گلوک پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جدیرہ نمائی عرب میں غالب آیا تھا قرآن میں سغرہ کمرہ کیا ہے تین دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لئے وہ آیت میں نے بار بار کوٹ کی بات دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لئے سب سے اہم آیت ہے سورہ سباہ کی نمبر اٹھائیس آیت اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر اور نظیر بنا کر اب اس سغرہ کمرہ کو جوڑیے جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا حضور کا مقصد بیست حنود شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بیست جو ہے پورا نہ ہو احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں دو دفعہ آپ کے سامنے لائے چکا ہوں پہلا دور نبوت دوسرا خلافت علا بن حاج النبوہ تیسرہ ملکا عاظتا چوتھا فتح سمتکون ملکا جبریا پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی غلابی والی اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا چاہم طلب سمجھا ہوگا یہ دو ملوکیتیں علیدہ علیدہ حضور نے گنوا دی آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاتین اور ملوک مسلمان تو تھے کلمگو تو تھے پھر ہم ملکا وکٹوریا کے غلاب ہوگئے یہ ملکا جبریجن یہ پورے عالم اسلام کو جو روند علا تھا کلونیل پاورز آف یورپ نے یہ اس کی طرف اشارہ ہے یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا اور یہ بہت نیوز ہے سُمَّ تَكُولُ خِلَافَةَ الْعَلَى بِالْحَاجِ النَّبُوعَةِ پھر دوبارہ دنیا میں خلافت عَلَى بِالْحَاجِ النَّبُوعَةِ کا نظام قائم ہوگا یہ ہے وہ دور دعانے والا ہے مستقبل میں آئے گا لازمان آئے گا دو پتنگیں ہیں گڑ رہی ہیں ان کا پیچ پڑھنے والا ہے بہت زبردست ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو اخیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر اف اسلام نقابلہ انہی میں ہونا ہے اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل سر گلوبل طرف دنیا جا ہی رہی ہے گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکی رہے تو تقریباً بے ایمانی ہو جائے گی ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں تو باقی حکومتیں جو ہیں تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے وہاں صفویوں کی ہے لیکن کہیں کسی پارسپورٹ کی ضرورت نہیں کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں کوئی مغرب سے تلکر آتا ہے ابن بطوتہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تر اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے he is not the son of this world امت کی وحدت مرقرار تھی یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرس ورلڈ مور کے بعد المصر علی المصریین الشام علی شامیین العراق علی لراقیین یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لئے بہرحال ایک تو یہ جس کی کبارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت اللہ من حاج النبوہ کا نظام اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہو ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا حضرت سوبان رضی اللہ تعالی ان کی روایت عن سوبان رضی اللہ تعالی ان کا لقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا پوری زمین فرائت و مشارق ہاں و مغارب ہاں میں نے سارے مشرق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے وَإِنَّا أُمَّتِهِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَلِي مِنْهَا اور میری امت کی حکومت تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیا اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے مسلم شریف کی روایت درجہ اول کی کوئی اور دوسری حدیث وہ مصنظ احمد ابن حمل کی ہے مقداد الاسود عن المقداد الاسود رسی اللہ عن اس روح زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا ایٹ گارے کا بنا ہوا نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھانوں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے قلبے کو داخل لگا بے عزیزین اور ذل زلیلین یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا یا عزت والے کے عزاز کے ساتھ یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا اس کی بھی عزت ہوگی وللہ العزت والی رسولہی ولی المومنین عزت کا اقدار تو اللہ ہے اس کے رسولہ اور اہل ایمان اور ذل زلیل یا کسی کمزور کی پسٹی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یوت الجزیہ تایدی وہم ساغلون چھوٹے ہو کر نینا پڑے گا جزیہ دینا ہوگا گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہوگیا وہ خود محروم رہا جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهُ تب ہوگی وہ بات جو سورہ الفعال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا تو یہ تو ہے مستقبلِ بعیر جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے حالات بہت مائز کن ہیں لیکن حضور کے لیے ہوئی خبریں ہیں وہ ہوا صادق المسدوق منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی ناہات اس کی روز سے بھی قائل ہوں اس سے پہلے جو مستقبلِ قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئے گئے عذاب کا کورا اور شدید سے شدید تر ہو اس کو یوں سمجھ یہ کہ وہ جو حدیث جس میں میں باشروع کی تھی حضب النال بن نال تو باقی سارے عذاب تو قومن کافی صحبت ہو گئے ادھر ایشورینز ادھر کروسیڈرز ادھر نیبوکڈ نظر ادھر تاتاریز ادھر گریکز اور رومنز ادھر باقیہ ویسٹرن اور سنٹرل یورپ یہ تو ساتھ ساتھ نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ سکس ملینز آف دیم دیسی میٹیڈ ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں اس کی کاربن کھوپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی عربوں پر آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب کیوں عام قائدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں اگر تم کوئی غلط حرکت کروں گی دو ہی صدا بھی لے گی تو مارا رتبہ بہت مچا ہے تم نبی کے گھر میں آباد ہو عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد علمے سے تھے رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا حرمدہی کے واسطے دار و رسن کہا پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ان کی اپنی معذری زبان میں قرآن موجود ہے اللہ کا کلام ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے یہاں میں تو آپ سے کہتا ہوں عربی سیکھیں عربی سیکھیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو اس کے اپنی آسل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ تر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹر کی طرف تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ایک حدیث میں آیا ہے ویلل العرب من شر اقترب بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے تو عرب کچھ روز کہاں ہوں گے فنائے العرب و یا ومیزن قلیل بہت کم رہ جائے گا بہت بڑی تباہی آنے والی اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا بیسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اسے وہ تیس کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی سو کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہے گئی اور کچھ نہیں کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے امریکہ شہرون کو بیل آف دی پیس کا کتاب دے رہا ہے سابرہ اور شتیلہ کا قاتل درندہ اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلیویشن کے اوپر کس طرح پلڈوٹرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر 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 گراتے چلے جاتے ہیں کس طریقے سے ایف سکسٹین اوپر دندل آ رہے ہیں ہیلی کاؤپٹرز دندل آ رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے سوسائیڈ جو ہے اٹیک اس کے سوا کیا ہے یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے ہیٹے روڑے اللہ اللہ خیل صلی اللہ تو یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسپ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے وہ ایجنڈا چار نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہے نمبر ایک جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے ارمگڈان بائبل کی آخری کتاب ہے ریولیشنز نکاشفات یوہننا یہ یوہننا جون جو ہیں یہ حضرت یحییٰ نہیں حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے ان کے مکاشفات ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی آرمگڈان اور اگر آپ دیکھیں کہ دشنری میں تو لکھا ملے گا ہے ویری بگ وار ویچھ وی بی فورٹ بیٹوین دی فورسید اف گوڈ ایویل بیفور دی اینڈ اف دس ورلڈ آرمگڈان جلد از جلد ہونی چاہیے نمبر ایک عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے نمبر دو گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے ابھی تو چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس عرض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہ باس نہ بجے بانسری یہ خود کوش حملے بھی ختم ہو جائے یا انہیں سمندر میں بھیکو یا انہیں جارڈن کی طرف تکیل گھچنے جاؤ گا نمبر تین نسجد اقصا اور ڈوم آف دی راک حبت اس سخرا کو گرایا جائے نمبر چار ٹیمپل کامیر کیا جائے تھرڈ ٹیمپل جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا اور یہ انتفادہ جو ریسن شروع ہوا یہ شہرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصا میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہیں کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرتا ہے چار باتیں گنوائی میں نے پانچویں باتیں ایک اور بھی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیویڈ لاکر وہاں پر رکھ دیا جائے یہ مجھے پتا نہیں تھا یہ تھرون آف ڈیویڈ ابھی حضرت دعود کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے یہ پروٹیسٹرز کا اگلیسانہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلیٹلفیا سے امریکہ کے شہر فلیٹلفیا سے دی فلیٹلفیا ٹرمپٹ اس میں پتا چلا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعود کی تاج کوشی کی گئی تھی اسی پر حضرت سلیمان کی تاج کوشی ہوئی اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج کوشی ہوتی رہی وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا وہ روم پہنچ گیا روم سے آرگلینڈ پہنچ گیا کیتھولک ملک ہے بہت بڑا وہاں سے سکوٹلینڈ آیا وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی بارلیمنٹ کے ساتھ جب گر جا ہے اور چودویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بیلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے اب وہ تھرون ہے اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئے ان کی کورونیشن ہوئی ہے وہ وہاں سے لاکر اب یہاں رکھا جائے گا البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈیں مختلف ہو جاتے ہیں یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسائح آئے گا وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا اس کے لئے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحہ سے مراد کیا ہے ان کے ہاں چلی آرہی تھی پیشن گوئی یہاں کہ مسیحہ آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا تمہیں عزبت تک پہنچائے گا وہ حضرت مسیح آگئے ہیں انہوں نے مانا ہی نہیں تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے ابھی تک وہ مسیحہ نہیں آیا اس لیے مسیح کو تمہارا نہیں اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا سیکنڈ کمی تو وہ اس تق پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا پر یہ ایجنڈا ہے کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں ہم نہ کیا گیا اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتقب کر لی نائن الیون کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں روک دیا گیا جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا مشکہ کہ یہ لیگ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے اور پھر سسٹم روک دیا گیا یہ سارا جو معاملہ ہے history is going towards that direction لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصہ کی شہادت کے بعد اور قبط السخرہ کی قرآنے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے نوجوانوں میں بہت ہے وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا اور اسے پہلے تو یہ حکمران جو ویس کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے بھونیں گے اور پھر یہ کہ کرسچینز اور جیوز اور انہیں جیوز میں سے انٹی کرائیسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا دجال یہ مقابلے ہونے ہیں لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا بہت سخت عذاب آئے گا باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے مجرم ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر دو پر ہم مسلمانہ نے پاکستان ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی اور ستاون برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے یہاں بھی ہے مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے حروریت و اخوت و نصابات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے وہ کہاں ہے لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے اس کا تو مجھے یقین ہوگا اور ہالو کاؤس سے کم سے کم دس گناہ ہوگا خاکم بدہن جیسے نبو کر نظر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے سو گناہ جو ہیں وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے شاید قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے اللہ کی رحمت سے ہم اس عطبار سے مایوس نہیں ہیں اپنی جو بھی ہماری وساط ہے کوشش کر رہے کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا تھا بارحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں موسیقی